میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان گلے میں ڈالی نزہات میں لیا میدان چنگ میں آئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی اور جنگ اہد میں مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی اور کافروں کی تعداد تین ہزار تھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے موقع بر بھی مشورہ لیا کہ جنگ شہر کے اندر مدینہ طیبہ کے شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے لڑی جائے یا شہر سے باہر نکل کر لڑی جائے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے اس لیے کہ جب ہم شہر کے اندر ہوں گے اور کفاہ جب آئے گا تو گلیوں کوچوں میں داخل ہوگا تو گلیوں کوچوں میں داخل ہوگا تو ہم اس کا دفاع کریں گے وار کریں گے سامنا کریں گے اور چھکتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے ہو کر ان پر تیر چلائیں گی پتھر برسائیں گی جس سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کو یہ مشرہ پسند آیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ وہ لوگ نوجوان جو میدان جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے انہوں نے ارز کیا ان کا جذبہ ایمانی غیرت ایمانی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان بدر میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے یہ آزا ہم چاہتے ہیں کہ شہر سے بہر کر شہر سے باہر نکل کر جنگ کیا جائے تاکہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان نوجوانوں کے جذبات کو دیکھا تو حضور نے فرمایا چلو شہر سے باہر چاہ کر جنگ کرتے ہیں تو اس بات پر عبداللہ بن عبی وہ بڑا منافق تھا اور لکب ہے رئیس المنافقین حالانکہ صحابہ کی صفوں میں تھا اور یہ مشہور و معروف شخص ہے عبداللہ بن عبی بڑا منافق تھا جب اس جنگ کی طرف اس اہد پار کی طرف جانے لگے جو عبداللہ بن عبی مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار تھی تو عبداللہ بن عبی راستے میں تیس سو آدمیوں کو ورغلا کر واپس لے آیا کہ اللہ کے نبی نے ہماری بات نہیں مانی نوجوانوں کی بات مان کر ادھر آ گئے ہیں جبکہ ہم سے مشورہ لیا تھا کہ شہر کے اندر جنگ کی جائے اس کے بعد حضور ان نوجوانوں کی بات مان کر ادھر آ کر جنگ کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عبی پھر کر واپس آ گیا تین سو لوگوں کو ورغلا کر تین سو شخصوں کو بھی لے گیا اب باقی سات سو لوگ بچ گئے سات سو مسلمان کی تعداد اور تین ہزار کافروں کی تعداد تھی ہزار کامیس